کسی بھی شخص کو اس کام پر کبھی مجبور نہ کریں جو وہ نہیں کرنا چاہتا کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کی جانے والی کامیابی ناکامی سے بھی بدتر ہوتی ہے ظالم کے خلاف لڑنا سیکھو ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا آپ کی خاموشی اس سے طاقتور بنا دیتی ہے اکل مند آدمی کبھی دیر تک نہیں سوتا کیونکہ صبح کی نید انسان کے رادوں کو کمزور کر دیتی ہے منافق اور کمزرف لوگ ضرورت پڑھنے پر آپ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں کسی سے بہت زیادہ مزاہ کرنا جھگڑے کا باعث بنتا ہے انسان کی اکل کا اندازہ اس کے گسے کی حالت میں با خوبی لگایا جا سکتا ہے اکل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک بلکل خاموشی نہ ہو جائے زمیر کی عدالت دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے بد مزاد شخص کبھی سکون کی حالت میں نہیں رہ سکتا مضبوط ارادہ رکھنے والے لوگوں کو ناکامی کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے جو شخص تمہاری باتوں کو گورس سے نہ سنے اس سے سننے کی تکلیف نہ دو زیادہ مال و دولت اکثر فتنوں اور وہم کا سبب بنتی ہے غلطیاں تمہیں اکل مند اور مقصد تمہیں مضبوط بناتے ہیں علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت خود کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے اچھی صوبت تمام برائیوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے بری عادتوں کو اپنانا آسان ہے نبھانا مشکل اور چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے غلطی ایمان لینے سے آدمی کا ذہنی بوجھ کم ہو جاتا ہے زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عمل کے ہوانیت ہے کام چوری کی عادت ڈالنا خود پر ظلم کرنے کے مترادف ہے لڑائی کے وقت ہی لوگوں کی خامیوں کا پتہ چلتا ہے جب انسان تنہا چلنا سیکھ جائے تو سمجھ لیں وہ دنیا کو سمجھ چکا ہے زندگی ایک ایسا سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں جہاں کھیل دماغ کا ہو وہاں طاقت دکھانا فضول ہوتا ہے سچ بولنے سے انسان کو ذینی پرشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے سب سے زلیل ترین انسان وہ ہے جس سے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے اس زمین پر مجود سب سے سستی دوا جو آپ کو ڈپریشن اور بیماریوں سے بچا سکتی ہے وہ ہے مسروف رہنا ایسی فضول اور جلد بازی والی زندگی گزارنے سے پرہیز کریں جس میں آپ کو بھوکھا رہنا پڑے موت کا دوسرا نام اعتبار ہے جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مسروف رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے ہیں خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمن ہو جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر وکیل اور شخص کو کبھی دھوکھا نہ دے جس کو آپ نے کبھی اپنا کوئی راز بتایا ہو اگر آپ کسی کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ کام خود کریں زندگی میں سب سے بہترین فتح خود کو فتح کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کریں گے اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے جو تعلیم انسان کے اندر سے شرم و حیاء ختم کر دے وہ تعلیم ایک فتنہ ہے یقین اور مایوسی ایک ہی دل میں ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے کامیاب لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں تنہائی میں آپ کو بڑے کام کرنے کی سوچ ملتی ہے زندگی ایک قسم کا مسالہ ہے جو سب کو علاگ علاگ ذہکہ دیتی ہے ظالموں سے انصاف کی امید رکھنا بیواکوفی ہے جو لوگ تنقید کو سبر سے برتاشت کرتے ہیں اور گصہ نہیں کرتے ان کو شکست دینا مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں کو کرز نہ دیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ دونوں کو کھو دیں گے رشتہ داروں کو بھی اور دیئے ہوئے کرز کو بھی کسی کی نظروں میں اپنا مقام بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں مگر اپنا مقام گرانے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے صبح کے وقت صرف ایک چھوٹی سی مصمت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے خوبصورت لہجے میں بات کریں مرنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں بہت سے لوگوں کو زندگی کی حقیقت تب سمجھاتی ہے جب ان پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں دوسروں کے برے الفاظ کو نظر انداز کرنا سیکھیں یہ عمل آپ کو خوشی دے گا کائشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے بوجھ جتنا کم ہوگا زندگی اتنی ہی سکون سے گزرے گی جیب میں وزن نہ ہو تو قیمتی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی بہترین زندگی تمنا کرنے سے نہیں جد و جہد کرنے سے ملتی ہے ایک آمیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں غریب انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے غریب ہونے کا حل انہی لوگوں کے پاس ڈھونڈتا ہے جس کی وجہ سے وہ غریب ہوا ہوتا ہے آپ کی کمزوریوں سے آپ کی طاقت نکلتی ہے جب کسی کا آپ سے یقین اٹھ جائے تو اس سے کوئی دلیل دینے کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہوتا جو شخص اپنی صحت کو تندرست رکھنا چاہتا ہے اس کو عورتوں کے قرب سے پریز کرنا چاہیے زندگی کو سادہ اور خیالات کو بلند رکھو اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنی گلتیوں سے سیکھو بیکار وقت بیکار بیٹھنے سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں بغیر اتھیار اور جھگڑے کے دشمنوں کو اپنے کابوں میں کرنے کا بہترین طریقہ اس سے اپنا دوست بنانا ہے تھکاوٹوں میں سب سے بڑی تھکاوٹ ذہنی تھکاوٹ ہے جو پورے جسم کو درد میں مبتلا کر دیتی ہے جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ عذیت ذہنی تھکاوٹ میں ہوتی ہے اور آپ ایک نظر نہ آنے والی تکلیف سے خود کو گزرتا ہوا محسوس کرتے ہیں بھوک بہت وزنی ہوتی ہے اس کے نیچے دب کا علم و حکمت عقل فکر اور دنائی سب کے سب مر جاتے ہیں تکلیف пятpaid مر جاتے ہیں عقل